بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس شخصیت کو انٹروڈوس کروانے جا رہے ہیں وہ ہیں جامت رشید کے استاذ ہیں عالم دین ہیں عالم بنے ہیں اس کے بعد ایمفل کیا ہے پی ایش ڈی کیا ہے اور اب پوسٹ ڈاک کر کے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے واپس لوٹے ہیں ایک طویل عرصے سے تقریباً بائیس تئیس سال سے جامت رشید میں تدریش کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں مولانا عبد الماجد صاحب السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اپنا تعریف کروائیے کہاں کہاں پڑا آپ نے میرا نام عبد الماجد ہے شروع سے ہماری پیدائش تو پنجاب زلہ مظفرگڑ کی ہے لیکن ہمارے والد صاحب یہاں کراچی میں تشریف لے آئے تھے تو اس کے بعد ہمیں انہوں نے بنوری ٹاؤن میں داخل کیا تھا صحیح تو وہاں سے تعلیمی ابتدا ہوئی پران مجید میں نے وہاں ہی حفظ کیا صحیح اور اس کے بعد وہاں ابتدائی کتابیں بھی وہاں پڑی تھی ٹھیک ہے ڈاکٹر عبیب اللہ مختار صاحب نے ہمیں صرف پڑھائی تھی ماشاءاللہ جی اس وقت تو لیکن چونکہ عمر میری بہت کم تھی اس وجہ سے انہوں نے باقاعدہ داخلہ نہیں دیا اس لیے کہ مجھے کچھ لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا صحیح تو انہوں نے پھر والد صاحب سے کہا کہ آپ انہیں لے جائیں ان کی عمر بھی کچھ زیادہ ہو جائے اور انہیں اسکول میں کچھ داخل کر دیں اسکول میں پھر داخل کیا تو پھر وہ سلسلہ چل پڑا تو پھر وہ کہا کہ جب تک میٹرک نہ ہو جائے تو فائدہ نہیں پھر میٹرک کیا میٹرک کے بعد پھر ذہن جو ہے وہ دینی تعلیم کی طرف نہیں تھا حالانکہ محول جو دھر کا محول تھا وہ پورا دینی تھا والد صاحب بھی ہمارے عالم دین تھے تو والد صاحب پھر اس بات پر ناراض بھی رہتے تھے تو میں پھر اس کے بعد میٹرک کے بعد پھر میں انٹر میں داخل ہو گیا سنٹ پیٹرک کالج کراچی میں تو وہاں میں بھی پڑھ رہا تھا تو والد صاحب کی ناراضگی کی وجہ سے پھر میں مدرسے میں چلا گیا ٹھیک ہے تو مدرسے میں سے وہاں سے پھر باقاعدہ میری اور آپ کا پھر دورہ حدیث کون سے سال ہوا میرا دورہ حدیث انیس سو اٹھانوے میں ہوا پھر انیس سو کراچی میں جامعہ سل علوم سے جامعہ سل علوم سے ٹھیک پھر آپ نے یہ جو ایم فیل پی ایس ڈی پوسٹ ڈاک یہ سفر کیسے بس وہ اصل میں تعلیم کا شوق تھا اور مہارے والد صاحب نے بھی اس چیز کو وہ کیا تھا کہ بھئی تعلیم جو ہے وہ دونوں ہونی چاہیے دینی بھی اور اصری تعلیم کیونکہ آگے کا جو محول اور معاشرہ آ رہا ہے اور اس میں دین کا جو کام کرنا ہے اس میں اصری تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تو اس لیے ان کا انہوں نے یہی ہمارا ذہن بنایا تھا اور پھر جب میں وہاں کالیج کو چھوڑ کر مدرسے میں آیا تو پھر مجھے یہ لگا کہ شاید میں اب یہ سفر چھوڑ دوں گا اور اب دینی تعلیم کی طرف آ جاؤں گا لیکن الحمدللہ ایسے مواقع تھے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑی چھوڑنے کی اور دونوں سلسلے جہاں وہ جاری رہے ہیں جاری رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا جو ایمفیل پی ایس ڈی کا ٹاپک تھا وہ کیا تھا اور کب آپ کا ایمفیل پی ایس ڈی دولار چھے میں میں نے ایمفیل پی ایس ڈی کے لیے کراچی میں اپلائی کیا تھا کراچی انیورسٹی میں ماشاءاللہ تو میرا موضوع تھا اسلام کے شریع احکام میں تخفیف کی حکمتیں دور حاضر کے مسائل کے حوالے سے صحیح تو یہ موضوع میری جو سپروائزر تھیں ڈاکٹر ریحانہ فردوس صاحبہ انہوں نے یہ موضوع مجھے دیا تھا صحیح اور اس پر میں نے کام کیا ماشاءاللہ تو دوہزار بارہ میں پی ایس ڈی کے ڈیگری ملیا اور جو پوسٹ ڈاک ہے تھوڑا سا اس کا تعارف بھی کروائی ہے اہمیت بھی تھوڑی سی بتائیے پروسس کیا ہوتا ہے وہ بھی بتائیے جی پوسٹ ڈاک جو ہے یہ الگ سے اس وقت جو ہے وہ اسلامی انیورسٹی قیدارہ آئی آر آئی جو ہے وہ کرا رہا ہے اور پنجاب انیورسٹی میں بھی ہو رہے ہیں صحیح باقی کسی انیورسٹی میں اس وقت پاکستان میں نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے داخلے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پی ایس ڈی ہولڈر ہوں اس کے بعد آپ مزید ریسرچ کے لیے جو ہے وہ آپ اپلائی کرتے ہیں پوسٹ ڈاک کے لیے اس میں بھی اسی طرح ایک موضوع ہوتا ہے اس پر ایک تھیسس لکھنا ہوتا ہے اور ایک اسی طرح ایک آپ کا سپروائیزر ہوتا ہے صحیح تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر آپ وہاں ادارے میں جمع کرا دیتے ہیں تو پھر ان کی ورکشاپس ہوتی ہیں اور تین مہینے چار مہینے کے بعد ہفتہ دس دن کی اس میں پھر آپ شامل ہوتے ہیں پھر وہاں ماہرین آتے ہیں جو آپ کے ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ڈسکیشن کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح چلیں یوں ایک سال میں یہ جو ہے وہ پوسٹ ڈاک کی ریسرچ مکمل ہو جاتی ہے اور اس پر وہ اس دفعہ جو آپ نے پوسٹ ڈاک کیا ہے اس کے تھیسز کا کیا عنوان تھا اس کا پوسٹ ڈاک کی تھیسز کا میرا عنوان تھا پاکستان میں تبدیلی مذہب اصری رجحانات کا تجزیاتی مطالعہ اچھا بہت اہم موضوع اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں جو مذہب کی تبدیلی ہوتی ہے عام طور پر ہم مذہب کی تبدیلی میں یہ لیتے ہیں کہ کسی دوسرے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آنا جبکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر لوگ دوسرے مذہب میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو دونوں چیزوں کا جو ہے وہ تناظر پیش کیا جاتا ہے لیکن میرا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ دوسرے مذہب کو چھوڑ کر خاص طور پر ہندویزم اور عیسائیت کو چھوڑ کر لوگ جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں میڈیا جو ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کو اس بات پر لے آ رہے ہیں کہ یہ زبردستی جو ہے وہ ہے جس کو جبری تبدیلی مذہب کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک تو حالانکہ یہ چیز نہیں ہے جو میرا یہ جو تحقیق تھی اس میں میں نے سندھ کے اندرون کبھی سفر کیا اور اس میں لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں تو اور میرے اس تیزے کے آخری کے اندر جو ہے وہ عوامل بقاعدہ فیکٹس این فیگر کے ساتھ کہ کتنے فیصد لوگوں نے جو ہے وہ دوسروں کی ترغیب پر جو ہے وہ اسلام کو قرول کیا اور کس طریقے پر وہ آئے کسی پڑوسی کی وجہ سے دوست کی وجہ سے یہ کسی جگہ پر کام کر رہے تھے تو اس وجہ ان تمام چیزوں کو جب سامنے رکھا گیا تو پتہ چلا کہ لوگوں نے اپنے مرضی سے اور اپنے رجحان کو سامنے رکھ کر اور مذہب اسلام کی حقانیت کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس کو قبول کیا ہے جبر اس کے اندر بالکل نہیں ہے قبول کریں اور آپ کا یہ جو تھیسیز ہیں ان کو جلد از جلد ہم پبلش شکل میں کتاب کی کتابی شکل میں پڑھ سکیں تو بہت ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا پوسٹ ڈاک کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ بار میں یا اس انٹرویو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے کمنٹ بار میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے گا آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ